ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانہ ساناولہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو وارننگ دیتا ہوں دوسری جماعتوں کے قائدین کا احترام کریں انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم اپنے کارکنوں کو بتتمیزی پر اکساتے ہیں ان کو جوتے پڑیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ خونی ہوگا اگر بیان واپس نہیں لیا تو شیخ رشید کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں آپ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں عمران خان کو جھوٹے مقدمات بنانے پر شرمانی چاہیے میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں بطور وزیر داخلہ داخلہ نہیں میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے ان کے اوپر نعرے لگانے آوازیں کسنے بےہودگی کرنے پر اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے وہ جو پنڈی کا شیطان کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے اور تم لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ گھمرا کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا مسجد نبی میں اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپہ احتجاج ہیں لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناکھل لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس حرکت کی مضمت کریں معافی مانگے قوم سے اور اپنے لوگ جو آپ کے لوگ وہاں پہ آپ نے بیجے تھے جو کہ شناکت ہو چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن موسیقی